بھارت ٹی وی کی اس خاص پیس کا سو درخواس کی گھڑی میں میری جوان خان آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں نکیتا کو انصاف دلانے کے لیے اب اگروال کولیج کے چھاتر شڑکوں پر اتر آئے ہیں اور میواد کے رہنے والے توصف کو لے کر کے لگاتار ویروہ پردسن کر رہے ہیں کہ انہیں جلدی سے جلدی فانسی پر لٹکایا جائے یا پھر انہیں موت کی سزا دے دی جائے اس طریقے سے لگاتار ویروہ پردسن اگروال کولیج کے چھاتر کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے نکیتا کے ساتھ بربرتہ کی گئی نکیتا کے ساتھ جبردشتی کی گئی اور انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا یا پھر انہیں گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی گئی اس کے بارے میں لگاتار اگروال کولیج کے چھاتر ویروہ پردسن کر رہے ہیں آپ ان تشیروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے چھاتروں کا حجوم سڑکوں پر امڑا ہوا ہے اور اس چھاتروں کے اس حجوم کی وجہ سے اس ویروہ پردسن کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے میں جام کشتی بنی ہوئی ہے بھاری جام لگا ہوا ہے اس کے باوجود اگروال کولیج کے چھاتر ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آئے دن اسی طریقے سے گھٹنائے ہوتی رہی ہیں اسی طریقے سے جو دیز بھر کی بہن بیٹیاں ہیں ان کے اوپر اتیاچار کیا جا رہا ہے ان کو اپنا سکار بنایا جا رہا ہے اگر اسی طریقے سے ڈھیل دی دی جائے گی یا پھر اسی طریقے سے اپرادیوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو اسی طریقے کی وارداتیں لگاتار بڑھتی رہیں گی اس پر لگام لگانے کے لئے ہریانہ سرکار اور بھاجپا سرکار یعنی جو ستہ میں سرکار ہے اس کو بڑا ایکسان لینا پڑے گا اسے کٹھور قدم اٹھانے ہوں گے رادیوں کے حوصلے پسٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ کس طریقے سے جو یہ بلنگڑ والا معاملہ تھا جو نکیتہ کو جس طریقے سے بربرتہ کی گئی وہ دیکھ کر کے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ہر کسی انسان کی روح کاف سکتی ہے پہلے اسے جبردستی روکا جاتا ہے اس کے بعد اسے جبردستی گاڑی میں دھکیلا جاتا ہے جب وہ اپنی اس کوشش میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں تو نکیتہ کو گولی مار دیتے ہیں اب خیر پولیس نے ان کو گرفتار تو کر دیا ہے لیکن وہ آن دا سپورٹ پوری طریقے سے جو ریجلٹ ہے جو پرینام ہے اس کے بارے میں ویروت پردیشن کر رہے ہیں اگروال کولیج کے چھاتر لیکن کتنا ایمپیکٹ چھاتروں کے ویروت پردیشن دیز بھرک میں گصہ ہے اس گصے کا پڑتا ہے وہ وقت بتایا اور وقت کے لئے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تب تک لئے آپ بنے لئے سری پوشی بھارت ٹیوی کے ساتھ